رانہ سناؤلہ کا قادیانوں سے متعلق بیان تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لاہور میں خانہ کتوالی کے سامنے دو روز سے جاری دھرنا خاتم کر دیا ڈی ای جی آپریشنز حیدر اشرف اور اشرف جمال جرالی کے درمیان مذاکرات کامیاب ہونے پر شرکہ منتشر ہو گئے مطالبات کی منظوری کے لیے کمیٹی تشکیل پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہوئی ہے کنیڈین شہری کی بازیابی پاک امریکہ تابن کے مثال ہے وزیر داخلہ احسن اقبال کا واشنگٹن میں تقریب سے خطاب کہتے ہیں پاکستان اور امریکہ مل کر کام کریں تو بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں سی پاک نے پاکستانی مرشد کو ترقی دی ہے دوہزار تیس تک پاکستان دنیا کے بیس بہترین مرشد والے ممالک میں ہوگا پاکستان کی جو اکانومی ہے اس وقت اگر بہت خراب نہیں ہے تو بہت اچھی بھی نہیں ہے نو لیگ نے اداروں سے تصادم کی روش نابت لی آر وی شیف کے بیان پر وزیر داخلہ احسن اقبال کہتے ہیں آئی ایس پی آر کو معاشیت پر تبسوں سے گریز کرنا چاہیے غیر ذمہ دارانہ بیانات پاکستان کی عالمی ساتھ متاثر کر سکتے ہیں سیاسی جماعتوں کی جانب سے بیان پر شدید رد عمل امران خان کہتے ہیں بیان کا مقصد مسلح فارس کو بدنام کرنا موسیقی 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 پاکستان نے پہلے ونڈے میں سری لنکا کو 83 رن سے شکست دے دی دو سو بیانوے رنز کے جواب میں لنکن ٹائگرز آٹھ وکٹوں کے نقصان پر دو سو نو رنز بنا سکے رمان ریس اور حسن علی کی تین تین وکٹیں جاریحانہ اننگز کھیلنے پر شویب ملک من آف دی میچ قرار پائے پاکستان کو پانچ میچوں کی سیریز میں صفر ایک کی برطری موسیقی موسیقی جیت کا خردیٹ پوری ٹیم کو جاتا ہے کپتان صرفراز احمد کہتے ہیں جیت کا سلسلہ جاری رکھنے کی کوشش کریں گے جیت سیریز ہارنے کے بعد میچ بہت اہم تھا پہلے بیٹنگ کر کے بڑا سکور کرنا کوشش ہوتی ہے شویب ملک گولے بابر آزم اور محمد حفیظ نے جیت میں اہم قردار ادا کیا موسیقی ورلڈ 11 کے کامیاب دورے سے کرکٹ کے دروازے پاکستان کے لیے کھل گئے شیلنکہ سے جاری سیریز کا تیسرا ٹی ٹونٹی میچ 29 اکتوبر کو لاہور میں کھیلا جائے گا ورسٹریلیز کے کٹ بوٹ بھی نومبر میں ٹیم پاکستان بھیجنے پر زمانہ امریکی صدر کا ایران کے ساتھ 2015 کے جہوری معاہدے کی توسیق نہ کرنے کا اعلان پاس ذارہ نے انقلاب کو دہشت گرد قرار دے دیا ایران کا میزائل پرگرام رکنے کے لیے نئی اقتصادی پابندیاں لگائی جائیں گی ٹرمپ کا اعلان ادھر پرانسیسی صدر ایٹمی معاہدے پر ایران کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں ایران نے ٹرمپ کی تقریر کو بے وقوفانہ قرار دے دیا ایرانی وزیر قارجہ کہتے ہیں امریکی صدر کی تقریر کے حمایتی بھی ان جیسے ہی ہیں الزامات دھم کیاں اور غلط زبان ایرانیوں کو ڈرا نہیں سکتے اپنے پیشنوں کی طرح ٹرمپ کو بھی جلد ایران کا پتہ چل جائے گا میرمار کی رانما آنسان سوچی کو بلاخر روہنگیہ مسلمانوں کا خیال آ ہی گیا کہتی ہیں روہنگیہ مسلمانوں کی واپسی کے لیے بنگلہ دیش حکومت سے مذاکرات جاری ہیں راخہ ان صوبے میں قیام ام کی کوششیں کر رہے ہیں ادھر بارکی سپریم کورٹ نے حکومت کو روہنگیہ مسلمانوں کی ملک بدری سے روک دیا ریچرڈ اولسن نے پاکستان کے افغانستان سے متعلق خدشات کو جائز قرار دے دیا پاکستان اور افغانستان کے لیے سابق امریکی نمائندہ خصوصی کا انٹرویو ریچرڈ اولسن کہتے ہیں امریکہ کو پاکستان کے تحفظات کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا افغان مسئلے کا سیاسی حل تلاش کرنے کی بھی ضرورت ہے نون لیگ نے سپریم کورٹ پر حملے کی تاری خیحت حصاب عدالت نے دہرا دی شریف فیملی کے خلاف ریفرنسز لیگی وکلہ اور کارکنان کا عدالت پر حملہ پولیس والوں کی پیچائی لگا دی روسترم پر نئے پروسٹیوٹر کو دھک کے انگامے پر جج اٹھ کر چلے گئے سواد بغیر کا روائی 19 اکتوبر تک ملتوی پولیس انسپیکٹر پر تشدد وکلہ کے خلاف مقدمہ درج عدالت پر حملہ لیگی گروپ نے وزیراعظم کو سنگین خدشات سے آگاہ کر دیا تمام اداروں میں کہا جا رہا ہے شریف خاندان قانون اور آئین کو نہیں مانتا اقدامہ سے نون لیگ کی مقبولیت میں کمی ہوئی بہت سے ساتھی پارٹی چھوڑ سکتے ہیں لیگی گروپ کا شاہد خاقہ ان کو پیغام اہم خبر روزنامہ 92 نیوز کے آج کے اس چمارے میں پڑھیں ناہور میں سمات سے محروم طلبہ پر سکول ملازمین کے تشدد کا شرم ناک واقعہ خبر نشر ہونے پر وزیراعظم پنجاب کا نوٹس وزیر سپیشل ایڈیوکیشن اور سیکریٹری سپیشل ایڈیوکیشن سے بہتر گھنٹے میں ریپورٹ طلب تشدد کرنے والے بس کے دونوں کنڈکٹرز کو گرفتار کر لیا گیا یہ نعرہ لگایا جاتا ہے پڑھو پنجاب بڑھو پنجاب اگر یہاں بھی کوئی ٹیچر ہی نہیں ہوگا تو ہم پڑھیں گے کیسے اور بڑھیں گے کیسے آپ سٹاف نہیں دے سکتے تو ایسا کریں یہ کسی پرائیوٹ ادارے کا سکول کالج دے دیا جائے پڑھو پنجاب بڑھو پنجاب کا نعرہ صرف نعروں تک محدود خصور کے علاقے کنگن پر میں کروڑوں روپے کی لاغت سے تعمیر دولز کالج محکمہ تعلیم آر ادگزامیہ کی نا اہلی کے باعث ہوئی ایران ارطال اس کنال پر تعمیر کالج میں لیکچرار کی 21 نشستوں پر صرف ایک تائناتی تدریسی عملے کی کمی کے باعث تعلیمات کی تعداد بھی 750 سے کم ہو کر 350 رہ گئی کراچی کے علاقے کو رنگی انڈسٹرل ایریا شیطان چوک میں مبینہ پولیس مقابلہ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم حلاق گلستان جہور سے 25 سے زائد وارداتوں میں ملوث خاتون سمیت تین ملزم گرفتار ادھر شیرشاہ میں چوری کھوار سے ایک شخص جانبہک مقتول کے چار بیٹے گرفتار شکفال میں دہشتگردی کا منظوبہ ناکام انصداد دہشتگردی فورس کی کارروائی قلدن تنظیم کا دہشتگرد گرفتار قبضے سے بارودی مباد دو ڈیٹونیٹر سمیت دیگر سامان پر آمد گرفتار دہشتگرد شکفال میں تخریبی کارروائی کی غرص سے مقیم تھا امریکی ادارے بے بس کالیفورنیا میں لگی آپ چہروز باد بھی بجھائی نہ جا سکی جھلس کرمنے والوں کی تعداد بچیس ہو گئی سینکڑوں تا ہلا پتا ہزاروں مکانات جل کر رہا تیز ہواہ چلنے سے آگ مزید علاقوں کی جانت بڑھنے لگی شہریوں کا انقلاب بھی جاری رنگا رنگ پریمیر فلم کی کاسٹ کے ریڈ کارپٹ پر جلوے شہریوں کی بڑی تعداد شو بس ستاروں کی چمک دیکھنے امنٹ آئی خوف اور دہشت سے بھرپور فلم تین نومبر سے سینما گھروں کی زینت بنے گی